بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف وڈنٹیس تو دوستو آج میں آپ کے لیے مغلیہی کالی میر چکن کی اتھینٹی کریسپی لے کر آیا ہوں یہ چکن اتنا خوشبودار ذائکے دار اور فل رچہ فلیور تیار ہوگا کہ جب آپ اس چکن کو بنائیں گے اور بنا کے اپنی فیملی گھر والوں کو سرک کریں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کی تعریف کریں گے بلکہ آپ کو نام بھی دیں گے مطلب یہ کہ یہ کافی یمی اور ٹیسٹی چکن تیار ہوگا اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی پورے گلی محلے میں پھیل جائے گی سپیشل ریسپی ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ون کے جی چکن جس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین کر لیا تھا اس چکن کو ہم میرینیٹ کر لیں گے تو میرینیشن کے لیے سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی کالی مرچ ایڈ کریں گے پاورڈر کا استعمال آپ نے نہیں کرنا لیمن کا راست ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر اور ون ففٹی گرام دہی ایڈ کر کے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ چکن اور یہ جو ہم نے سپائسز دہی ایڈ کیا ہے یہ ایک جان ہو جائیں اور مکس کرنے کے بعد چکن کو ہم آدھا گھنٹہ کے لیے اوپر سے کور کر کے فریج کے اندر چھوڑ دیں گے میرینیشن کے لیے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ میں پین میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز باری کٹے ہوئے پیاز سات سے آٹھ چوہے لسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا جنجر کا ان پیاز کو ہم سوفٹ اور ٹرانسپیرٹ ہونے تک کک کریں گے اور ساتھ ہی لسن اور جنجر جو ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو جائے گا تو تقریبا ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر پیاز سوفٹ اور ٹرانسپیرٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے کاجوز آٹھ سے دس دانے اور پانچ سے چھے گرین چیلیز ان کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک کک کریں گے اور دو سے تین منٹ تک کک کرنے کے بعد فلیم کو آف کر کے ان ساری چیزوں کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو مکسی کے اندر ڈال کے ان کا ہم پیز تیار کریں گے اب ایک پین میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ اوئل اور جو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے چکن فریج کے اندر رکھا تھا میری نیشن کے لیے اس کو اس کے اندر ایڈ کر کے چکن کی ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے اوئل سیپٹ ہونے تک بنائی کریں گے دوستو جتنی آپ زیادہ بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کو ٹیسٹ اچھا ملے گا تو تقریبا ہمیں دس سے بارہ منٹ لگے ہیں اور چکن کی ہم نے اچھے سے بنائی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے پیسٹ پیاز لسن اور جنجر کا جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا اب اس پیسٹ کی بھی ہم چھے سے سات منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر مزید بنائی کریں گے دوستو اسی دوران چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری خوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسان داتا ہے تو یہاں پر پیسٹ کی اچھے سے بنائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی اور اوپر سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر چکن کو ٹینڈر ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ گزرنے کے بعد یہاں پر زبردست خوشبو اور ٹیکسچر کے لیے ون ٹیبسپون خوشک میں تھی ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور ون ٹی سپون مکس گرم مسالہ ایڈ کر کے جسٹ ایک منٹ کے لیے کک کریں گے تو دوستو فائنلی ہمارا زبردست قسم کا چکن کالی مرچ تیار ہو چکا ہے خوب کے آپ کو آج کی ریسپی پساندہ ہی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں گھر میں دعوت ہو مہمانہ نہیں ہوں یا کوئی بھی خاص فنکشن ہو تو آپ اس ریسپی کو بنائیں انشاءاللہ سب گھر والے اور مہمان آپ کی تعریف کریں گے اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نینای ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھیں اللہ حافظ